ایک دو علامتوں کی جانب توجہ دلائیں کہ جس سے بلکہ اگر آپ لوگ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا The Sign of the Reappearance of Imam Zaman علیہ السلام میں تقریباً 27 پروگرام ہم نے کیے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے ہمارے یوٹیوب کے چینل پر بھی مل جائیں گے اس میں سے ایک دو آپ کی جانب توجہ دلائیں جو نوجوانوں کو زیادہ اٹریکٹ کریں گی چیزیں ہیں علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ آسمان پر ایک کفن تتلو علی السما کفن کے معنی ہوتے ہیں ایک ہتیلی ایک ہتیلی جو ہے آسمان پر ظاہر ہوگی کس سے پہلے؟ ظہور سے پہلے اس میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے اب یہاں آسمان سے کیا مراد ہے؟ دو احتمال ہیں آسمان یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور آسمان سے کیا مراد ہے؟ پورا آسمان پس یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے ہم کو نیکڈ آئیس سے نظر آئے گا؟ بظاہر یہی لگتا ہے لیکن ممکن ہے کہ نہ یہ ہمیں کوئی دارہ خبر دے ایک ہاتھ گلیکسیز میں نظر آیا ہے اب اگر آپ اسی وقت سرچ کریں گوگل میں جا کے The Hand of God تو ناسا والوں نے اس کو دیکھا تھا 2006 میں کہ جب بلکل اس طرح سے ہے تقریباً ایسے The Hand of God اور اس کا نام ہی انہوں نے Hand of God رکھ دیا ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اب ممکن ہے کہ یہ دوبارہ نظر آئے کبھی ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ظہور ہونے والا ہے یہ جو کہتا ہے غلط کہتا ہے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ نظر آئے گا دوبارہ پوری گردشیں جب بدلیں گی تو وہ پورا جو سلسلہ ہے گلیکسیز وغیرہ نظر آ رہی ہیں وہ دوبارہ نظر آئیں گے اور بلکل ہم لوگوں کو صاف نظر آئیں گے اور ممکن ہے کوئی اور ہاتھ ہو اب یہاں پر جو کیفیت ہے علائمِ ظہور کی وہ یاد رکھیں بلکل اسی لیے رکھی ہے کہ جس نے غفلت میں جانا ہے غفلت میں جائے اور جس نے ہدایت پہ آنا ہے وہ آ جائے اب اگر کوئی ہدایت پہ آ گیا کہ میں جو یہاں پہ بیٹھا ہوں میں بھی نہیں آیا کہ خدا ہم سب کو جو یہ ہدایت پہ باقی رکھے ہم سب کی آقابت بخیر کرے یہ اس سے اور اس سے کوئی بھی گارنٹی نہیں بلکہ زیادہ شامت آتی ہے اس سے کہ خدا ہم سب کی جو یہ ہدایت کرے ہم سب کو اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا میں بھی رہنے کی توفیق ادا فرمائے ظہور کے ساتھ بھی رہنے کی توفیق ادا فرمائے اور پھر امام کے ساتھ ساتھ جنگ لڑنے کا یقین جانے اتنا سا فائدہ نہیں ہے اگر آخر میں مخالف ہو گئے ان کے پس دعا کیا ہو کہ ساتھ رہیں اور آخر وقت تک رہیں اور انہی کی رضایت پر دم نکلے اب ممکن ہے کہ یہ وہی ہاتھیلی ہو اور ممکن ہے کہ نہ ممکن ہے